بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وابد محترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں فرائض سے متعلق ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا درس ہے پوتا کی وراثت سے متعلق لوگوں کی غلط فہمیاں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں مسلم سماج کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پوتے کی وراثت کو لے کر بھی بعض مرتبر لوگوں میں کچھ ڈاؤٹ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا جو فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کے تعلق سے جو ہدایات دی ہیں جو گائیڈنس ہمیں ملے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے لوگ کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں باتیں بناتے رہتے ہیں اس لیے اس مسئلے کو ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے کیلئر کر دیں سب سے پہلی بات پوتے کی وراثت سے متعلق یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے اس کے لیے پہلے آپ کو یہ ہم جو جدول یہاں بنا رہے ہیں جو ہم ابھی نقشہ ٹیبل آپ کے سامنے بنانے والے ہیں اس کو غور سے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے ہم مان لیتے ہیں ایک آدمی ہے اس کا نام خالد ہے خالد نے شادی کیا آئیشہ سے اور ان دونوں سے ان کا ایک بچہ ہے جس کا نام راشد ہے راشد نے شادی کیا اس کی بھی شادی ہو گئی اس کی جو ہے ددھن کا نام ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ام سلمہ ہے راشد اور ام سلمہ سے ایک اولاد ہے جس کا نام زید ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اب یہ دیکھئے آپ جو ہے پورا یہ نقشہ پورے جو ہے اس جدول کو آپ دیکھیں ٹیبل کو دیکھیں خالد اور آئیشہ سے پیدا ہونے والا بچہ راشد ہے راشد کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ یہ اس کی بیوی ہے ان دونوں سے پیدا ہونے والے بچے کا نام ہے زید اب خالد اور زید کا رشتہ کیا ہے خالد اور زید کا رشتہ دادا اور پوتے کا ہے اب یہ دادا ہے خالد اور زید یہ پوتا ہے دادا کی زندگی میں ہی راشد کا انتقال ہو گیا راشد کا انتقال ہو گیا زندگی میں ابھی باپ زندہ تھا باپ کی زندگی میں ہی راشد جو کی اس کا بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا خالد کی زندگی میں راشد کا انتقال ہو گیا اور زید یہ پوتا جو خالد کا ہے یہ زندہ ہے لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے یہ ہوتا ہے پوتے کی وراثت کا مسئلہ باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اب جب خالد کی وفات ہوئی یہ پہلے ہی وفات پا چکا تھا اس کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہے خالد دو کی دادا ہے اب اس کا انتقال ہوا ہے اب اس دادا کی پروپٹی اس کا طریقہ زید کو جائے گا یہ اس کا وارث بنے گا یہاں پوتا دادا کا وارث بنتا ہے یہ ذہن میں رکھئے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دادا کی وراثت میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا ایسا کچھ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے یہاں چونکہ خالد کا اب کوئی بیٹا نہیں ہے ایک بیٹا تھا راشد جس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور یہ زید پوتا ہے تو یہ پوتا خالد کا وارث بنے گا یہ کلیر وات ہے واضح بات ہے اس میں کوئی دورائے کی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں یہاں وہ وارث بنتا ہے کب نہیں بنتا ہے وہ دیکھئے اسی کو ہم دوبارہ سے لکھتے ہیں خالد بیوی کا نام آئیشہ ہے ان دونوں سے دو بیٹے ہوئے ایک بیٹے کا نام راشد اور دوسرے بیٹے کا نام دانش اب یہ باپ ہے اور یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں آپ مان لیجئے راشد کی شادی ہوئی راشد کی بیوی کا نام ہے خدیجہ اور ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا کوئی بھی آپ نے نام رکھ سکتے ہیں زائد اب زائد یہ پوتا ہے خالد یہ دادا ہے دانش یہ بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے خالد کا خالد کا بیٹا دانش خالد کا پوتا زائد راشد بھی اس کا بیٹا ہے خالد کا لیکن راشد انتقال کر گیا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا راشد کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا البتہ اس کا بیٹا ہے جو کی زائد ہے یہ زندہ ہے یہ پوتا ہے اور یہ خالد دادا ہے اب دادا کا انتقال ہوتا ہے خالد کا انتقال ہو رہا ہے اب جب خالد کا انتقال ہوا ہے تو خالد کا ایک بیٹا ہے جس کا نام دانش ہے خالد کا ایک پوتا ہے جس کا نام زائد ہے جب ہم خالد کی جائداد اس کا طریقہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو چونکہ خالد کا یہ بیٹا موجود ہے اس لیے زید یہ پوتا وارث نہیں بنتا اس کو کہتے ہیں وراثت سے محروم ہو جائے گا محجوب ہو جائے گا یہ کیوں محروم ہوا دانش کی وجہ سے بیٹا چونکہ موجود ہے اور بیٹا موجود ہو تو وراثت میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے بیٹا کوئی ضروری نہیں کہ اس کا باپ ہی ہو یہاں اس کا باپ انتقال کر گیا یہاں اس کا باپ انتقال کر گیا لیکن دانش ایک دوسرا بیٹا موجود ہے اس لیے زید کو پوتے کو حصہ نہیں ملتا ہے اب لوگوں کی غلط فہمی کیا ہے اس حصہ میں لوگوں کی پریشانی کیا ہے ڈاؤڈ کیا آتا ہے اب میں آپ کے سامنے اوپیش کر رہا ہوں ڈاؤڈ کیا آتا ہے اگر راشی زندہ ہوتا تو جیسے دانش کو مل رہا ہے کس کو ملتا راشید کو ملتا اب وہ مر گیا ہے اب اس کا ایک بیٹا ہے عام طریقے سے یہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس وقت بیٹا ہے زید تو راشید کا حصہ کس کو جانا چاہیے زید کو جانا چاہیے یہی ہے ڈاؤڈ جو لوگوں کو آتا ہے یہی ہے بات جو لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کا تقاضی تو یہ بنتا ہے کہ خالد کے دو بیٹے راشید اور دانش دونوں کو دونوں کا حصہ جانا چاہیے اب راشید زندہ نہیں ہے تو اس کا حصہ کس کو جانا چاہیے زید کو جانا چاہیے ایسا کیوں ہے کہ زید یہ محروم ہو جا رہا ہے صرف دانش جو کی بیٹا ہے خالد کا اسی کو مل رہا ہے آخر اگر اس کا باپ زندہ ہوتا راشید تو اس کو تو حصہ ملتا یہ ہے جو کی پیش کیا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سننے میں آتی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نے سنا ہے لوگوں کی زبان سے کیا کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا ظلم ہے یہاں پوتے کو آپ حصہ نہیں دے رہے ہو کیا ہے بڑا ظلم ہے یہ پورا دانش کو مل رہا ہے اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے اس کا باپ راشید اگر زندہ ہوتا تو وہی مال اب اس کو زید کو اس کے مندے کے بعد ملتا تو مر گیا ہے تو وہی مال زید کو ملنا چاہیے کیا سمجھتے ہیں یہاں دانش اور زید دونوں کو ملنا چاہیے دانش کو اس کا حصہ اور زید کو اس کے باپ راشید کا حصہ ملنا چاہیے اگر نہیں مل رہا ہے کہہ دیجئے آپ کی نہیں مل رہا ہے تو کیا کہتے ہیں ارے یہ تو بڑا ظلم ہویا ہو سکتا ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر کے اس پر تو بڑا ظلم ہو جا رہا ہے پوتا ہے اس کے ساتھ اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے یہ پوتا ہے اس کا باپ زندہ نہیں ہے اس کے ساتھ تو اور رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ تو اور مہربانی کا معاملہ ہونا چاہیے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے کیوں دادا کی جو ہے اس پروپرٹی میں دادا کی اس ویراست میں اس کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے کیوں محروم کیا جا رہا ہے یہ ہیں سوالات یہ کچھ ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں جو پیش کر کے بعض مرتبہ لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے اور اچھے خاصے مسلمانوں کے سامنے جب غیر مسلم کی طرف سے اس طرح کا کوئی اعتراض آتا ہے کوئی کوششن آجاتا ہے تو وہ بیچارہ بھی تھوڑی دیر کے لئے پریشن ہوتی ہے ایسا کیوں واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے یہ تو بڑا ظلمہ ہو رہا ہے پوتے کے اوپر اچانک یہ بات ہے ہمیشہ یاد رکھئے پوتا ہمیشہ محروم نہیں ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے یہاں دکھایا اب یہاں چونکہ بیٹا کوئی نہیں ہے تو پوتا اس وقت حصہ پاتا ہے یہاں اس کو حصہ ملتا ہے لیکن اگر بیٹا ہے تو یہاں حصہ نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کو وراثت کے لحاظ سے حصہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے پورا مال دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اسی نے سب کو پیدا کیا اسی نے سب کو مال دیا یہ جو آدمی کما کر کے کچھ بھی بناتا ہے تو اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا دینے والا وہی ہے رزاق وہی ہے وہی منعیم ہے وہی سب پر انعام کرتا ہے اپنے فضل کی بارش برساتا ہے تو کسی کے پاس پیسہ آتا ہے اسی نے دیا ہے اور اسی کا یہ قانون ہے لیکن پھر بھی اپنے اس قانون میں رب العالمین نے زید جو کی پوتہ ہے پوتے کو پورے طریقے سے محروم نہیں ہونے دیا ہے مراست کی تقسیم میں یہ بھی ایک چیز ہے ترکے کے تعلق سے یہ بھی ایک چیز ہے ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے اسی لئے ہم یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہاں زید کے لیے ٹھیک ہے ویراست کا دروازہ بند ہے وہ محروم ہو جائے گا لیکن خالد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ میرا ایک بیٹا راشد انتقال کر چکا ہے میری زندگی میں مر چکا ہے اس کی اپنی اولاد ہے میرے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ میرے دوسرے بیٹے بھی ہیں جس کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں ملے گا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے اپنی زندگی میں ہی خالد کو چاہیے کی وسیعت کرے دیکھئے اس کا حل شریعت کے اندر موجود ہے حل کیا ہے خالد کو چاہیے کی اپنی زندگی میں ہی وسیعت کر لے پوتے کے لیے وسیعت کرے اب خالد جب وسیعت کر کے مرے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے پوتے زید کو میری پروپرٹی کا میرے ترکے کا ون تھڑ دے دیا جائے چونکہ یہ وارث نہیں بن رہا ہے ویراست سے یہاں محروم ہو رہا ہے اس لیے اس کے حق میں وسیعت کرنا جائز ہے شریعت کے اندر بلکہ بعض اہل علم نے تو ایسی حالت میں ضروری قرار دیا ہے خالد کے لیے کہ وہ پوتے کے لیے وسیعت کرے مرنے سے پہلے کسی کو پتا نہیں ہے موت کب آ جائے گی اس لیے اپنی یہ وسیعت لکھوا کر کے پہلے ہی سے رکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے طرقے میں سے میرے پوتے زید کو اتنا حصہ دیا جائے یہ ویراست کا حصہ نہیں وسیعت اور وسیعت صرف ون تھارڈ مال یہ اس کی لیمٹ ہے زیادہ سے زیادہ جس کو کہتے ہیں میکزیمم اگر وہ کر سکتا ہے وسیعت تو ون تھارڈ کی کر سکتا ہے یہ میکزیمم ہے اس سے کم کرے ون فورتھ کرے یا جیسے بھی اس پورے جو ہے ترقے میں جو حصہ پانے والے لوگ ہیں ان کو سب کو سامنے رکھ کر کے جو مناسب ہو ون فورتھ مناسب ہو ون فورتھ کرے ون تھارڈ مناسب ہو ون تھارڈ کرے یا اس سے کم مناسب ہو اس سے کم کرے یہ اس کے لیے ہے لیکن شریعت نے مکمل طریقے سے پوتے کو اس حالت میں بھی محروم نہیں کیا ہے وسیعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے ایک دروازہ بند کیا گیا ہے لیکن دوسرا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے اور کچھ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے دادا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ میرا پوتا میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے میرے ترکے میں سے حصہ نہیں اس کو مل رہا ہے تو میں اس کے لیے پہلے ہی سے وسیعت کر دوں وسیعت اپنی لکھوا کر کے رکھ دے یہ دادا کو کرنا ہے پہلے سے ہی یہ چیز کرنی ہے وہ ناچانک موت ہو جائے تو کوئی پھر دینے والا نہیں ہے اگر وہ یہ کر دیتا ہے اپنی زندگی میں تو پوتے کو بھی ملے گا وراثت کی حیثیت سے نہیں لیکن وسیعت کی حیثیت سے میں اس لیے یہ بات خاص طریقے سے طرقے کی اس بحث میں وراثت کی اس بحث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں طرقے کا ذکر فرمایا ہے کون سے لوگ وارث بنتے ہیں کون سے لوگ وارث نہیں بنتے اس کا ذکر فرمایا ہے وہاں بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ من بعد وصیتن من بعد وصیتن من بعد وصیتن یعنی وصیت کے بعد وصیت کے بعد طریقہ تقسیم کرنے سے پہلے شریعت کے اندر یہ حکمہ ہے کہ وصیت نافذ کی جائے گی وصیت کا بار بار ذکر کرنا بار بار ذکر کرنا اس پوری بحث میں وراثت کی بحث میں یہ اس بات کے لیے بہت اہم دلیل ہے کہ ایسے موقعوں پر ضرور وصیت کر کے جانا چاہیے وصیت کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر وصیت کرنی چاہیے وصیت کر کے زائد کو اس کا حصہ مل جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے پورے طریقے سے اسے محروم نہیں رکھا ہے اس کو ملے گا حصہ اس میں سے جتنے کی وصیت کر کے جائے گا اتنا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا میرے خیال میں ابھی پوتے کی وراثت کو لے کر کے ہمارے ذہن میں کوئی شبہ نہیں آنا چاہیے اب یہ مسئلہ ہے ہمارے بھائی کا جو ہے بہت اچھا انہوں نے یہ کوشن کیا جو اگر پوتی ہے اگر پوتی ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں زید کی جگہ پر کہ پوتی کا نام لکھ دیتے ہیں کوئی بھی لڑکی کا نام بول دیجی آپ خود ہی جلدی سے زینب زینب یہ پوتی ہے اب یہ پوتی ہے اور یہ کیا ہے بیٹا ہے خالد کا بیٹا ہے دانش اور اس کی ایک پوتی ہے زینب جس کے والد کا نام راشد اور اس کی ماں کا نام خدیجہ یہ زینب زندہ ہے خالد کی موت کے وقت اور دانش زندہ ہے لیکن یہ راشد پہلے ہی مر چکا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں زینب کا باپ تو مر چکا ہے اب وہ خالد کی پوتی ہے وہ زندہ ہے اور یہ خالد کا بیٹا ہے اس بیٹے کے ہونے کی وجہ سے زینب کو حصہ نہیں ملے گا جیسے پوتے کو نہیں ملتا ہے ویسے ہی پوتی کو بھی حصہ نہیں ملے گا یہ وراثت کا جو قانون ہے اس کے لحاظ سے پوتی ہے پوتا ہو یا پوتی ہو دونوں کیا ہو جائیں گے محروم ہو جائیں گے کب جب بیٹا موجود ہو یہاں اگر پوتی بھی رہے تو اس کو بھی حصہ ملتا ہے جیسے پوتا کو ملتا ہے پوتی کو بھی ملے گا لیکن یہاں کیا ہے چونکہ بیٹا موجود ہے اس لیے پوتی کو بھی حصہ نہیں ملے گا اب وہی مسئلہ کہ اب کریں گے کیا اس سلسلے میں اگر اس کو حصہ نہیں مل رہا ہے اور بیٹے کی وجہ سے یہ محروم ہو جا رہی ہے تو دادا کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی اس پوتی کے لیے وسیعت کر دی جائے جیسے پوتے کے بارے میں نے کہا ویسے ہی پوتی کے بارے میں بھی وسیعت کرے وسیعت کے ذریعے سے اس کو حصہ مل جائے گا یہاں پوتی کے لیے وسیعت کر کے جائے ہو یہ اس کی ذمہ داری ہے اگر اب تیسی شکل بھی آئے گی پوتا بھی ہو اور پوتی بھی ہو جیسے آپ نے ایک پوشہ پوتی گا تو میں ایک اور بڑھا دے رہا ہوں کیا ہے پوتا بھی ہے اور پوتی بھی ہے زینب ہے ایک ان کی جو کی ہے اس کی جو ہے پوتی ہے خالد کی اور ہم ایک اور بڑھا لیتے ہیں کوئی بھی لڑکے کا نام بولی ہے زید تھا پہلے زیدی لکھ دیتے ہیں یہ پوتا ہے مرنے والا خالد ہے اب اس کا پوتا بھی ایک ہے زید پوتی بھی ایک زینب اور بیٹا ہے اس کے مرنے کے وقت میں جس کا نام دانش ہے ان سب کے ہوتے ہوئے دانش چونکہ موجود ہے اس لیے دانش کے ہوتے ہوئے زید جو کی پوتا ہے زینب جو کی پوتی ہے دونوں کو حصہ نہیں ملے گا یہ ہے شریعت کا قانون ہم اس پہ کوئی حیر فیر نہیں کر سکتے بدل نہیں کر سکتے تبدیلی نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ شریعت کا قانون اٹل ہے قیامت تک کے لیے ہے لیکن کبھی یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ ان بیچاروں پر تو بڑا ظلم ہے جیسا لوگ کہہ دیتے ہیں ظلم نہیں ہے یہ کچھ بھی یہ قانون ہے جس کے تحت ان کو نہیں ملتا ہے لیکن یہاں جب ان کا دروازہ بند کیا گیا ہے تو دوسری طرف سے ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا ہے اب کیا ہوگا خالد کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے وسیعت کر کے جائے ابھی آپ کہیں گا اچانک اس لیے کبھی بھی اچانک موت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وہ وسیعت کرنا چاہتا ہے تو دو رات بھی نہ گزرے مگر یہ کی اس کی وسیعت اس کے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی ہونی چاہیے اس حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب وسیعت کرنا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو وسیعت میں تاخیر نہیں کرنی ہے وسیعت کر کے جائے زید کے لیے اور زینب کے لیے وسیعت کر کے جائے وسیعت کر کے جائے گا تو ہم نے آپ سے کہا وسیعت یہ ون تھرڈ میں اس کی جو لیمٹ ہے میکزیمم لیمٹ جو اس کی ہے وہ کیا ہے ون تھرڈ ہے اور اس سے کم کر لے تو اور اچھا ہے ون فورتھ بھی کر سکتا ہے ون تھرڈ بھی کر سکتا ہے ہم یہاں مان لیتے ہیں ون تھرڈ مال کی اس نے کیا کر دیا وسیعت کر دیا زید اور زینب کے لئے دونوں کو اس کا حصہ دلیں جس کے لحاظ سے وہ وسیعت کر کے جائے گا اس کے لحاظ سے ان کو ان کا حصہ دیا جائے گا جیسے اس میں سے اس نے یہ کہا کہ ون تھرڈ میں سے ڈبل جو ہوگا وہ زید کو جائے گا سنگل زینب کو جائے گا وسیعت کر کے گیا ہے اس کی وسیعت کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا تو تھرڈ جو باقی بچے گا اب اس میں سے دانش بھی اور اگر کوئی وارث رہیں گے تو ان کو بھی جو بھی وارث رہیں گے اس کے علاوہ ان کو بھی حصہ جائے گا لیکن تو تھرڈ ترکے میں آئے گا اور بقیہ ون تھرڈ وسیعت کے لحاظ سے پوتا اور پوتی کو چلا جائے گا ترکے میں سے مکمل طریقے سے اسلام نے محروم نہیں کیا ہے رکھا ہے ان کے لئے بھی دروازہ کھول کے رکھا ہے پوری بات معلوم ہونی چاہیے پوری بات سمجھائی جائے تو لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں کبھی کیا ہو جاتا ہے آدمی ایسے ہی کہہ دیتا ہے بولنے پہ آیا تو کہہ دیا دادا کی وراثت میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا دادا کی وراثت میں پوتی کو حصہ نہیں ملتا اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو پوتا پوتی کو حصہ نہیں ملتا ہے اس طرح کی بات جب کہہ دیتے ہیں ایسے ہی بگر تفصیل کے بگر ڈیٹیل کے تو لوگوں کو سمجھنے میں پریشانی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے ان کو حصہ ملنا چاہیے ہم کبھی کبھی اپنی طرف سے یہ باتیں سوچنے لگتے ہیں اور ہمارے لئے یہ بات سوچنا مناسب نہیں ہے رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے یہ پورا نظام بڑے انصاف کے ساتھ کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی نانصافی ہوئی ہے آپ پوری ڈیٹیل میں جائیے تفصیل میں جائیے دیکھئے اس کے بعد بلکل کلیر ہو جائے گا معاملہ اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کسی طرح کا کوئی ظلم کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کو پھر آپ سے رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ پھر واضح کر دیتا ہوں دادا کی وراثت میں پوتے کا جو حصہ ہے اس کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کی یہاں پر وضاحت کی گئی یہاں تھوڑی دیر کیلئے دیکھ لیجئے یہ خالد ہے جو کی دادا ہے ان کا ایک بیٹا ہے راشد بیٹے کا ان کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا لیکن شادی ہونے کے بعد انتقال ہوا تھا اس لئے راشد کا ایک بیٹا تھا زہد جو اب خالد کا پوتا ہے خالد کے انتقال کے بعد اس پوتے کو ان کی وراثت میں حصہ ملے گا جیسے باپ کو ان کے حصہ ملنا تھا راشد کو وہیسہ ہی حصہ کن کو ملے گا پوتے کو حصہ ملے گا بیٹے کی جگہ پر یہ پوتا آ جاتا ہے ایسی شکل میں لیکن اگر خالد کا انتقال ہوا اور اس کے دو بیٹے تھے راشد اور دانش لیکن راشد کا اس کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا دانش ابھی زندہ ہے البتہ راشد کا ایک بیٹا ایک بیٹی یا ایک بیٹا یا ایک بیٹی صرف ہے تو ان کو اس شکل میں وراثت میں خالد کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا بیٹا ہونے کی وجہ سے لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے وسیعت کا خالد کو دادا کو چاہیے کہ ان کے لیے وسیعت کر کے جائے اور اس طریقے سے ان کو بھی اس کے طرقے میں حصہ مل جاتا ہے اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ بحمد کشتو اللہ الہ الا انت استغفر و قبط و بیٹی موسیقی موسیقی